سوال امپورٹن یہ ہے کہ یہ جو ابھی ہمیں توقع ہے کہ اگست میں جاری ہو جائے گی یہ جو معایدہ سٹاف لیول اگریمنٹ یہ ہونا تو مارچ میں چاہیے تھا مارچ میں ہمیں یہ قسط مل جانے چاہیے تو آل موسٹ ہم اتنا لیٹ ہیں تو ایک تو لیٹ ہونے کی وجہ کیا ہے کم از کم جو آئی ایم ایف نے جو سٹیٹمنٹ جاری کیا اس میں تو انہوں نے یہ کہا کہ ایک تو وجہ یہ ہے جو انٹرنیشنل آئل پرائسز اوپر گئیں کچھ جو ایکشن پاکستان نے لینے تھے ان کو ڈیلے کیا جس کی وجہ سے روپے کی قدر میں کمی واقعہ ہوئی اور ساری انسرٹنٹی ہوئی تو یہ جو ایکشن ڈیلے ہوئے کیا یہ موجودہ گورنمنٹ کو وہ الزام دے رہے ہیں یا پشلی گورنمنٹ جو سبسیڈی دے کے چلی گئی تھی کامران صاحب آپ کی جو محبت پی ٹی آئی سے وہ ختم نہیں ہو رہی یہ پشلی گورنمنٹ کا ہی سارے ان کے مسائل ہیں جو ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں اس پہ تھوڑی سی کلیارٹی کے لیے جو اس کا ساتھوہ جائزہ مشن آنا تھا جیسے آپ نے کہا مارچ میں آنا تھا اور اس نے جو پاکستان کی اکانومی کا ایک پیریٹ تھا اکتوبر سے لے کے دسمبر دوہزار اکیس کا اس کے دوران جو اکنومک پاکستان کی صورت سے حال رہی معاشی اور پھر جو اہداف تھے آئی ایم ایف کے پروگرام پہ کہ اس کے اوپر ایمپلیمنٹیشن کیا تھا اس نے ریویو کرنا تھا مارچ میں کیونکہ دسمبر کو اگر آپ کا کوارٹر ختم ہوتا ہے تو اس کا ڈیٹا آتا ہے انڈ جنوری ارلی فروری میں تو یہ وہ ایک تھا پھر انہوں نے چونکہ تخیر اتنی ہو گئی جو آٹھوہ ریویو تھا جس کا پیریٹ تھا جنوری مارچ دوہزار بائیس اور اس کا ریویو ہونا تھا اپریل میں میں اور ایک ساتھ بجٹ کا بھی ریویو ہونا تھا جو بجٹ پارلیمنٹ میں پیش ہونا ہو تو اسے پہلے آئی ایم ایف کی ایک انڈورسمنٹ چاہیے ہوتی ہے تو ان دونوں کو انہوں نے اب کلب کر دیا ساتھوہ اور آٹھوہ جو ریویو ہے وہ اب کلب ہو چکے ہیں لیکن اس کا نقصان اب یہ ہوا کہ اگر یہ ایس پر اریجنل سکیجول ہوتا تو پاکستان کو ملنا تھا ایک اشاریہ نو اورپ ڈالر تقریبا نو سو ساٹھ ملین ڈالر ساتھویں ریویو کا اور اتنے ہی پیسے آپ کو ملنے تھے آٹھویں ریویو کے ساتھوہ ہم کرنے سکے ٹائم پہ آٹھویں کا ٹائم ہو گیا تو اس کو انہوں نے مرج کر دیا اور مرج کرنے کے بعد بجائے کہ اس کے آئی ایم ایف اس کے پورے پیسے آپ کو دیتا تقریبا دو ارب ڈالر جس کا وزیراعظم شہباز شیف صاحب نے آنونس بھی کیا تھا کروننشن سینٹر میں کتنے مل جائیں گے اور میں نے اسی دن خبر کی تھی ایکسپس ٹیمیون میں کہ نہیں اتنے نہیں ملیں گے اسے کم ملیں گے کیونکہ آئی ایم ایف نے کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں دی تو وہ پیسے آپ کا نقصان ہوا وہاں پہ ان حالات کے اندر جب پاکستان نے اتنی سخت شرائط کے اوپر عمل درامت کیا اس کے باوجود بھی ہمیں ایک اشاری دو ارب ڈالر بھی پورا نہیں مل رہا ایک چیز اور یہ آئی ایم ایف نے پہلی دفعہ نہیں کیا اس سے پہلے بھی جو پچھلی حکومت کی ناکامی تھی کہ وہ دوسرا ریویو جو اس نے مکمل کرنا تھا جنوری دو ہزار بیس میں وہ نہیں کر سکی تیسرا نہیں کر سکی چوتھا نہیں کر سکی پانچوہ نہیں کر سکی تو اس وقت پانچ سو ملین ڈالر کی ایک اس تھی ان تمام ریویوز کو ملا کے کوئی دو ارب ڈالر بنتا تھا اور آئی ایم ایف نے ہمیں دیا تھا صرف پانچ سو ملین ڈالر تو ایز ای ریزلٹ کہ یہ جو اوریجنل پروگرام سائن ہوا تھا یہ ہوا تھا جولائی دو ہزار انیس میں سائن ہوا تھا چھئی ارب ڈالر کا تھا اور اس نے سپٹیمبر دو ہزار بائیس کو مکمل ہونا تھا تھرٹی نائن منت اس کا پیریڈ تھا جس میں ہمیں چھئی ارب ڈالر ملنا تھا آج تک ہمیں صرف تین ارب ڈالر ملنا ہے تو اگر یہ ایک اشاری دو ارب ڈالر آئے بھی جاتا ہے تو چار اشاری دو ارب ڈالر ملے گا اب صورتحال یہ ہے کہ ایک تو یہ ریویوز اور ان کے جو اس سے ریلیٹڈ پرابلمز ہیں وہ اپنی جگہ پہ اب حکومت کو پتاتا ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی اکنومک کنڈیشنز ہیں ان حالات کے اندر اگر آئی ایم ایف کا پروگرام آپ کا ختم ہو جاتا ہے سپٹیمبر میں تو حکومت کے پاس چوائسز نہیں ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی نے ہاتھ ملائی ہوئے ہیں بہت مضبوطی سے ایک دوسرے کے ساتھ اس کا ہم آگے جا کے ذکر بھی کریں گے بریک کے بعد